جی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیشان ڈیورنڈالوجسٹ آج آپ کے سامنے یہ کوئر ویڈیو یوٹیوب پر لکھ رہے ہیں ہم بیت کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے بیس سال سے انہیں مختلف طرح کی بماریاں ہیں علامات ہیں پریشان ہیں کچھ اتنام کے مسئلے پس کے مسئلے اور شادی سے ڈر ہیں اور یہ پچھلے بیس سالوں کی اپنی کہانی سنائیں گے اب ان کی عمر کتنی آتی تیتی سال یعنی کہ تقیباً یہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر سے اس مماری میں مختلف ہیں اور انہوں نے اپنے شہر خیصلہ باد کا اس کے بعد ملتان میں کو اکرام کرنے کے وہاں کے اور توبہ ٹیکسی جو بھی نیربائی ایریا سے وہاں پہ تکے بند یہ بتا رہے ہیں کہ تمام حکیموں کو طبیبوں کو ڈاکٹرز کو جو بھی ان کی رینج میں اویریبل تھا یہ اس کے پاس گئے اور ان کی ڈائیگنوزز نہیں بن سکی اور یہاں پہ یہ کل آئے تھے پہلے پاس آج ان کا دوسرا دن ہے اور ان کی تمام علامات ختم ہو چکی ہیں اور یہ اب خود بتائیں گے اپنی زبانی کہ کتنا ان کو آرام ملا ہے اور انہوں نے کتنا سفر کیا ہے رماری کے وجہ سے کتنے پریشان رہے ہیں بیس سال جی آپ بتائیں ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بیس سال سے کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ اور کیا کیا کروائے آپ اسلام علیکم جی میں تقریباً جی میں نے ایک مسئلہ سے گا تلہ حمدہ کترے اونڈے سے گئے تے پشاب بھی روک روکی اونڈا سے گا تیرہ چودہ سال جی مرتو اونڈا سے گا میں نے تیتی سال مرم بھی لیکن ایران نیسی آ رہیا دیسی حکیمہ پولوں باول پورتوں جن کی کراچی تکر حیصلہ بات سارے جنی کے لحور بھی آئے ہیں لیکن دیسی حکیم بھی فکنیاں کھانا دینار اطلاعن دا مسئلہ دا حالو نہیں ہے گا میں ایک پیغام دینا چاہونا ہوا سارے ہم جتے کتے بھی کوئی ویڈیو دیکھ داوا سون داوا کہ دیسی حکیمہ پولوں بھی فکنیاں نہ کھائے وہ دینار کوئی فائدہ نہیں ہوندہ بھی سال ہو گئے نے کوئی ارپیہ کو تین چار لاکھ خراب ہو گیا ہوا ہر مینے کو پانچ پانہ ہزار دیو فکنیاں کھانیاں دینار کوئی فائدہ نہیں ہوندہ یہ ڈاکٹر صاحب کو آیاں ڈاکٹر جیشان صاحب ایتھے لہور دے بیچ انہا دے کوڑا ہیاں تے پتا چلے آبا کہ یہ انفیکشن ہو جاندہ با ہے ایڈا حال صرف ہوندہ ٹریٹمنٹ ہوندہ با ایڈا ٹی کا لگ داوا ایڈا ٹی کا بھی لگ داوا باقی انگریزی جڑی ہوندیا ٹریٹمنٹ ہو ہوندیا پھر ایڈا آرام ہوندہ با اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ جگہ ہے اس جگہ پہ جہاں پہ انکینالی بلوک ہوئی تھی اور یہ آپ کو ایکسے بھی دکھاتے ہیں نتا اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ جگہ ہے اس جگہ پہ جہاں پہ انکینالی بلوک ہوئی تھی اور اس بلوکیج کی وجہ سے یہ اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا اس بلوکیج کی وجہ سے ان کی پشاپ کی دھار بھی بریت ہو گئی یہ بسیکلی بماری کی کمپلیکیشن ہے پہلے ان کو جنوریا ہوا زبان میں اور اس کے بعد انہیں پس ریشہ پیپ یورن میں آنا شروع ہوا اور بیس سالوں سے کیونکہ انہوں نے کبھی انٹیوارٹی کھائی ہوگی کبھی حکیم کی دوائی کھائی ہوگی تو وہ ٹریٹمنٹ بیچ میں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ دوز کتنی دینی ہے کتنے ٹائم کے لیے دینی ہے اور کیا علاج کرنا ہے اور کیا انویسٹیگیشن کروانی ہے اور جب ان کی پروپر انویسٹیگیشن ہوئی اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کو اطلاع نہیں بلکہ پیپ اور ریشہ آ رہا ہے جب پیپ اور ریشہ کی ڈائیگنوسٹک ٹریٹمنٹ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ دی گئی اور اس ٹارگیٹ نے ہٹ کیا تو یہ چوبیس سٹاریس کھینٹے کے اندر سنٹم فری ہو گئے علامات ان کی بالکل ختم ہو چکی ہیں اور اس کی میڈسن چلیں گی اور اس کے بعد یہ اپنی تمام علامات سے اور جو بماری کی جڑ ہے اس سے بھی نجات حصل کر لیں اب ان کی دوسرا جو ان کے ساتھ کمپریکشن ہوئی اس انفیکشن کی وجہ سے اور اتنا ویٹنگ پیریڈ جو رہا ان ڈائیگنوسٹ کا اس کی وجہ سے ان کی پشاب کی نالی میں سٹکچر بن گیا اسے سٹکچر کہتے ہیں سائنس زبان میں پشاب کی نالی کا سکر جانا مردوں کے اندر یہ بلوک ہو جانا ہے یہ انکمپلیٹ بلوکیج بھی ہو سکتی ہے اور پوری بلوکیج بھی ہو سکتی ہے یہ ابھی بھی میں کہوں گا ان کی خوشکستمتی ہے کہ یہ پارشر بلوکیج کے ساتھ آئیں جب انویسٹیگیٹ کیا ہے تو ان کی بلوکیج پارشل ہے اب ان کی انڈسکوپی ہوئی اندر ان کی جسے اسے انٹرنل آپٹیکل یو تھراؤٹمی کہتے ہیں ان کی انٹرنل آپٹیکل یو تھراؤٹمی ہوئی اس کے بعد ان کا رستہ کھل چکا ہے اور اب ان کی پشاب کی دھار بھی جو ہے بلکل صحیح آئے گی کھل کے آئے گی اور یہ ہے وہ چیزیں جو آئیس میسج اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہچانا چاہتے ہیں کہ ایسے مریض جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ اچھے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں جہاں پہ لوگ کا کنسپٹ ہے ویلیج ایریاز کے اندر کے حکیموں پیروں اور کویکس بسیکلی بہت اچھے حکیم بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کویکس آج کل بہت زیادہ ہیں جو ڈیفرنٹ طرح کی پکیاں دے کے دوائیاں دے کے اور اس میں انٹی بارٹک شامل کر کے مریض کی بماری کو مزید بگا دے اور ان کو ادھر آکے جو رہت ملی ہے اپنا یہ ایکسپیلینس ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہم اس کے بلے شکر بزار ہیں اور آخر میں کوئی اپنا پیغام جو آپ تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہو اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے پیغام میں ہی آئی جی ڈاکٹر شامل صاحب نے رابطہ کرو انہوں نے کون نمبر چال رہے ہیں آپ اس کے لیے کہ یہ بہتر ہے سا رہے ہیں سا رہے ہیں ڈاکٹران رہے ہیں میں دیکھا ہوا کہ سا رہے ہیں تو بہتر ہے انہوں نے دیکھو اور آپ کے کتنے کیسے لگے ہیں انسائی ٹریٹمنٹ میں جو آپ نے وہاں پہ چار لاک پانچ لاک زائے کیا دیس سالوں میں اور یہ کتنا سنپل اور سادہ لائی تھا دیکھو جی میں ایک سیکیورٹی گاڑا تے میری ستارہ ہزار تنکھا ہوا میری تے انہوں نے جہاں میرا ٹریٹمنٹ علاج کیتا ہوا تقریباً وہاں نو ہزار نو ہزار کی انہوں میرا لائی چلیں جی جو اتنا بڑا لائی تھا جو میں چار پانچ لاک لائی جا چکے تھے وہ نو ہزار بھی ان کی میڈسن کی کسٹ ہے کوئی ٹیسٹوں کی کسٹ ہے اس میں نو ہزار ٹریٹمنٹ کا نہیں ہے سمپل ان کے ایکسز ہیں انویسٹگیشنز ہیں اس کی کسٹ آئی ہے جو یہ نو ہزار روپے لگے اور سمپل سی انڈرومت اور ایسے تمام جوانوں کے لیے جو ایسی بماریوں میں اتلا ہیں اپنے علاقے کے اچھے ڈاکٹر سے یوروجس سے انڈرولوجس سے رابطہ کریں اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میری کلینک میں آئیں اور ایسے پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بغیر فیس کے بھی دیکھے جاتے ہیں اور ایسے پیشنٹ جو سرجی کی کاؤسٹ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی سرجی کی کاؤسٹ بھی ہم کسی طریقے سے پوری کرتے ہیں تاکہ منیمم ایکسپنس کے ساتھ ایسے پیشنٹ جو نان افورڈنگ پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے ٹریجمنٹ کو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کلنک پہ آ سکتے ہیں اور اگر ان کے پاس فیس نہیں ہے تو بغیر فیس کے بھی چیک اپ در آ سکتے ہیں تینکی سومر جی اپنا خیار رکھیں اپنے اشتداروں کا اپنے گلی محلے میں چھوٹے بڑے سب کا خیار رکھیں اور ایسے سکوٹی گارڈز کا ضرور خیار رکھیں جو پی راتیں جا کے آپ کی حفاظت کرتے ہیں تینکی سومر جی